اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو ندر ولاغ امید ہے میری سب یوٹیو فیملی اپنے گھروں میں ٹھیک تھا خوشباش ہوں گی میں نے کہا کیوں نہ آپ کو نا آج اپنے گھر کے نیچے والے پورشن گھر نا ٹور کروا دوں نیچے والے پورشن میں جہاں ڈرائنگ روم میں ہمارے صوفیت ہیں وہاں صوفیت باہر والے ایڈیا میں یہ دیکھیں ہم نے لگا دیئے باہر والے ایڈیا میں صوفی ہم نے راکھ کے نا تو ڈرائنگ روم میں نا امی کا روم بنا دیا ہمارا چار پئی ہیں وغیرہ بچھا دیا یہ دولن کا روم ہے سو انہوں نے اپنے مطابق سیٹ کیا جیسے جس کی مرضی ہے اس نے اپنے مطابق روم سیٹ کیا ہے سو میں آج آپ کو گھر کی ڈیلی روٹین بھی بتاؤں گی اور دو ہیکس بھی بتاؤں گی جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے جو گھڑے لو مسائل ہیں وہ حال ہو سکتی ہیں تو یہ کرنے کے بعد یہ صفائیاں کیسی ہیں تو پھر میں نے ساتھی کہا میں اپنے ویورز کے لیے نا ویڈیو شوٹ کرلوں اس کے بعد میں آگئی چھاتے پہ چھاتے پہ نا ہمارا جو کچن کے ڈرین نہیں ہوتا ہے جہاں سے پانی ڈرین کر کے نیچے جاتا ہے برتندو کے تو میں وہ بند ہوا تھا شادی کی چکڑوں میں بہت زیادہ بند ہو گئے تھا ساتھ ساتھ بریانی میں میں نے ریڈی کر لی تھی تو میں نے کچھاتے پہ دوپ میں بیٹھ کے کھاتی ہوں پہلے اس ڈرین کو کھول لوں اس کے لیے میں نے پانی کیا پانی کیا پانی کے اندر میں نے سیرکہ میٹھا سوڈا اور نمک وغیرہ ڈالا اس کو ڈرین میں ڈالا تو وہ کھل گیا اس کے بعد میں روم میں آگئی اوپر والا پورشن ہے اوپر والے روم کی ساری کلیننگ کی تو وہ میں باپ کو وہ دکھا رہی ہوں کیونکہ دونوں ہر جگہ گند وغیرہ پڑھا ہوں آپ کو پتا آپ کی بہن کو بہت زیادہ مجھے بڑا محسوس ہوتا تو پھر میں سپائی کرتا ہوں پھر میں چھات پہ آگئی چھات پہ میں نے سارے کپڑے جتنے بھی سارے دوکڑا لے ہوئے سے تو میں نے کہا یہ سارے درائے ہوتے ہیں تو ان کو نیچے لے جاتی ہوں کپڑوں کو کیونکہ کپڑے تو آپ کو پتا ہے مست میں نے روز دو نہیں دو نہیں اور پھر میں نے مانو کو کہا تم اپنا بہنگ لے آو تاکہ تم میں میں اپنا ہومورہ کرواؤں اس کو بھی اس کے بعد ہومورہ کرواتی ہوں تو بچے بھی پھیڑ رہے تھے بس زندگی جو ہے نا زندگی نا گزارنے کا نام ہے اللہ اللہ نے پیدا کیا یا تو بھی اچھے کاموں میں گزار لو یا بڑے کاموں میں گزار لو اللہ اللہ نے کہا ہے تو یہ آپ پہ منصر ہے کہ اپنے اچھے کاموں میں گزار نہیں ہے بڑے ہمیں گزار نہیں ہے کیونکہ اللہ اللہ ہمیں جس بھی حالات میں رکھے نا ہمیں اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو شکر ہوتا ہے نا وہ شکرے سے بہتر ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا دن میں سانسے لے رہے ہیں آپ چل پھیڑ رہے ہیں اللہ اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہوئی ہے ہر بیماری سے بچایا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے شکوا کرنے کی وجہ ہے نا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تُنہیں شکر ہے ہمارا آج کا دن بھی شام کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تُنہیں ہمیں تندرستی والی زندگی دی ہے اس کے لئے تیرے ہم بہت شکر گزار ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ دین نہیں سکتے ہیں تو ہم اتنا سا بھی کر کے نا تو اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ جب آپ شکر کرو گے نا اللہ آپ کو اور دے گا تو جو لوگوں نے میشہ ناشکری کرتے ہیں چیزوں پہ کر لی کاموں پہ کر لی اپنے آپ پہ کر لی کہ میں ایسی ہوں میں ویسی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو پساند بھی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کی ان کے نا جو مسائل اور مسیبتیں ہوتی ہیں وہ ختم بھی نہیں ہوتی ان کے اوپر مسائل مسیبتیں آتی رہتی ہیں تو بس یہی تھا آگے میں آپ کو ایک ہینگر کا ہے ایک بھی بتاؤں گا اگر آپ کا ہینگر ٹوٹا ہوا ہو تو آپ اسے اپنا ہینگر ٹوٹے ہینگر کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ مانو چاہتے ہوئے آئی تھی تو میں اس کو کام وغیرہ کروار دی ابھی آپ نے ٹوٹا ہینگر لے لی ٹوٹا ہینگر آپ کو پتا یہ بچے ہیں جس گھر میں وہاں ٹوٹی جاتے ہیں بہت سے گھروں میں ایسی ہوتا ہے تو یہ اب ہم نے ٹوٹا ہینگر کے دو پیس لے لی اور چولے کا برنر وہ آن کر لینا ہے آن کرنے کے بعد جو نیچے بڑا ہے اس سے پہلے اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک منٹ بس لگایا ہے ساتھ ہی تو پیچھے کر لیا نہیں اچھے سے گرم کرنا ہے کہ جو اس کی موہ میں ہینگر کی وہ ملٹ ہو جے اور جو دوسرے پیس ہے اس کی بھی جو موہ میں اس کو بھی آپ نے ایسی پکلانا ہے پھر ان دونوں کو آپ نے راکھ کے شیٹ کے اوپر تو اکٹھا کار دینا تو دو تین گھنٹے آپ نے اس کو پڑے رہنے دینا یہ میں نے ازمایا آپ کو کام بتا رہی اس کا ہے میرا یہ آپ نے پڑے رہنے دینا تو ہم پڑے رہنے دینا وہاں راکھتے ہیں ذرا اونچی جگہ پر جہاں بچوں کا ہینگرز ہے یقین مہنے کار کے دیکھیں میں ازماعی بات کر رہی ہوں دو گھنٹے بعد یہ جو آپ کا ہینگر جوڑا ہوگا بلکل جوڑا ہوگا بلکل ٹھیک ہوگا آپ دوبارہ سے اس کو دکھا سکتے ہیں آپ دوبارہ سے اس کو یوز کر سکتے ہیں میں کال والے ولاغ میں آپ کو دکھاؤں گے کہ ہینگر میرا جوڑا اور میرے کمدر اوپر کپڑے بھی لٹکا ہے اس کے بعد میں نماز کا ٹائم ہوگیا میں نماز پڑھنے کے لیے جانمات بچھا لیا بس یہی آپ سے کہنا ہے کہ خود بھی خوش رہیں اور آپ نے ساتھ جو جوڑے رشتے ہیں ان کو بھی خوش رہنے دیں کیونکہ ٹینشنیں پرشانیاں آتی رہتی ہیں بس انسان سبر کر کے ٹائم گزار لینا تو گزر جاتا ہے اور رولہ ڈال کے بھی گزر جاتا ہے تو اب آپ پہ منصر ہے اپنے سبر کر کے گزارنا ہے یا رولہ ڈال کے گزارنا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی مین کو اجازت نے لائک بڑا آگا چھلا گا تو لائک کر دیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ ٹیک کیر بار